احترم جناب محمد یاور قادری صاحب کراچ آپ نے سوال کیا کہ دیو بندیوں کے کیا عقائد ظاہر کوئی ایک عقیدہ ہو تو آپ کو بہتنے کیا جائے ان کے تو گندے اور غلیظ عقائد سے ان کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ بھری ہوئے ہمیں جو مرکزی ان سے اختلاف ہے مرکزی وہ چار باتوں سے ہے اور وہ چار علماء خلیل احمد امبیتوی رشید احمد گنگوہی مولوی محمد قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانے ان چاروں کے مندرجات یہ ہیں جن کو میں بطرقی بیان کرتا ہوں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حضر الایمان میں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر کلام کرتی ہوئے بے اینی یہ جملے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریات الامر یہ اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بات اگر بعض علم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تقصیص ایسا علم غیب تو ہر پاغل ہر مجنون جملہ بھائیں اور جناب جملہ مجنون کے لیے حاصل چاہیے کہ سب عالم الغیب کہا جائے اس عبارت میں تھانوی صاحب نے بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو جانوروں پاغلوں اور مجنون سے تابع کیا ہے جو یقین نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں آتا مولی محمد قانین قاسم نانو کی صاحب نے اپنی کتاب تہذیر الناس میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا مجھے بتائی یہ کیسی دھائیانی بات ہے کہ حضور کے بعد بھی اگر نبی پیدا ہو جائے اور کوئی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا حالانکہ قرآن مجید فرقان ہمیں نصے قطع سور اہزاب کے آبائی ہی میں ارشاد باری تعالی ہوا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِرْجَا لِكُمْ وَلَاكِنْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تو دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین ارشاد فرما دیا گیا لہذا کسی بھی نبی کے آنے کا امکان جو ہے وہ سرے سے نہیں رہا اور یہ مسئلہ منسوس ہو گیا ہمارے علماء اس میں اتنا تشدد کرتے کہ کوئی شخص اگر جھوٹی نبوت کا اعلان کرے ہمیں یقین ہے کہ وہ جھوٹا لیکن جھوٹے نبی سے کوئی علامت اگر مانگے اور جھوٹے نبی سے کہے تو موجزہ دکھا تو علامت دریافت کرنے والا موجزہ طلب کرنے والا دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں تو دوسرے سے دلیل کیوں تلتی جا رہی ہے دو باتیں تیسری بات آئیے مولوی خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے اپنی کتاب براہن قاقیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملک الموت بلکہ شیطان سے بھی کم تر قرار دیا ہے جو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کے توہین ہے لہذا ان کی بھی علماء نے جو ہے وہ تکفیر رشید احمد گنگوی صاحب نے اپنی کتاب فتاوہ رشیدیہ میں یہ تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ تمام اشیاء پر قادر ہے واللہ علیہ کل شہین قدیر تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے تو مجھے بتا یہ جھوٹ جو ہے وہ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسے جمع ہو سکتا لہذا ان کے ان بدعقیدگی کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ حسام الحرمین مرتب کی اور اس کے علماء حرمین پر ان کو پیش کیا یعنی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ مفتی حرم مفتی حرم مدینہ منورہ لگ بھک تیس اور بتیس مفتیان کرام نے ان عبارت پر قفر کا فتاوہ دیا یہ فتاوہ حسام الحرمین تیرہ سو چھبیس میں مارز وجود میں آیا ان کے بعد میں حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صبح رحمت اللہ تعالیٰ لہ اصوارم الحندیہ مرتب فرمائے اور عالی حضرت نے جو سوالات وحابی دیوبندیوں کے خلاف علماء حرمین سے کیے مولانا حشمت علی خان صاحب پیلی بھی کی رحمت اللہ علی برے صغیر کے بڑے چوتی کے علماء سے وہ سوالات کیے تو بڑے صغیر کے چوتی کے تقریباً دھائیسو علماء کرام نے تکفیر کی اور یہ کہا کہ یہ عقیدہ جو رکھے وہ دائر اسلام سے قارید ہے تو آپ اگر اس کا علم جاننا چاہتے ہیں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو عالی حضرت فاضل بریلوی کے حسام الحرمین اور حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علی اصوار مول ہندیات کا مطالعہ فرمائیے